بولیوڈ میں ایسی کئی ایکٹریسز ہیں جو شادی کے بعد جلد ہی اپنی فیملی پلاننگ شروع کر دیتی ہیں لیکن وہیں کئی ایسی ایکٹریسز بھی ہیں جو اپنے کیریئر پر زیادہ فوکس کرتی ہیں اور بہت لیٹ فیملی پلاننگ کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں سیروگیسی یا آئی وی ایف کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے تو آخر کون ہیں وہ بولیوڈ ایکٹریسز جو اولڈ ایج میں ماں بنی بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں نمبر وان دیپیکا پادوکون دیپیکا پادوکون اور رنویر سنگھ بولیوڈ کے کافی چرچت قبل ہے کئی بار یہ قبل کئی کانٹروورسیز میں پھز چکا ہے جس کے کارن ان کے ڈائی واؤس کی خبریں بھی خوب وائرل ہوئی ہیں لیکن دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا ہر مشکل سمیں میں ساتھ نہیں چھوڑتے دیپیکا اور رنویر شادی کے چھ سال بات کرنے والے ہیں اپنے فرس بیبی کا ویلکم اور اس سمیں دیپیکا کی ایج ہے 39 years نمبر 2 چرنک اور صدو صدو موسے والا کی ماں بولیوڈ سے تو بلانگ نہیں کرتی لیکن صدو کی وجہ سے انہیں بولیوڈ اسٹاس کی مدد میں جانا جاتا ہے صدو کے پیرنس ریسنٹلی اپنے گھر میں ایک بیبی بوائی کا ویلکم کر چکے ہیں 59 years کی عمر میں آئی وی ایف دوارہ صدو کی ماں ایک بار پھر سے ماں بنی جو کہ کئی لوگوں کے لیے کافی شاکنگ بھی ہے نمبر 3 بپاشا باسو کرن سنگ روور اور بپاشا باسو کے کپل کو لوگ کچھ خاص پسند نہیں کرتے سب کا یہی ماننا ہے کہ کرن سنگ روور تو جینیفر کے ساتھ ہی اچھے لگتے تھے ویلکرن نے ڈائی واس کے بعد بپاشا باسو سے شادی کر لی اور دونوں کافی سالوں تک اپنے کیریئر پر ہی فوکس کرتے رہے اور زیادہ ایج ہونے کے کارن بپاشا کو اپنی پرگننسی میں کافی کامپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے انہوں نے آئی وی ایف کی مدد لی اور 44 years کی عمر میں انہوں نے اپنی بیٹی دیوی کو اس دنیا میں ویلکم کیا نمبر 4 پریٹی زنٹا پریٹی زنٹا نے بھی اس ایج میں اپنے بچوں کو جن دیا جس ایج میں کئی لوگوں کو ماں بننے کی کوئی ہوپ نہیں ہوتی لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پریٹی نے ماں بننے کے لیے سیرو گیسی کی مدد لی اور جب وہ 46 years کی تھی تب انہوں نے دو ٹوین بیبیز ایک بیٹے اور بیٹی کو اپنے گھر میں ویلکم کیا نمبر 5 امرتہ راؤ امرتہ راؤ اور آر جے انمول نے کئی سال پہلے اپنی فیملی کے بیچ میں شادی کی تھی اس کپل نے پہلے اپنے کیریئر پر ہی فوکس کیا اور بعد میں اپنی فیملی پلان کرنے کا سوچا لیکن امرتہ کو بھی زیادہ ایج کی وجہ سے کافی نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ انہوں نے سیرو گیسی کی مدد بھی لی لیکن سیرو گیٹ مدر کا بھی مسکیریج ہو گیا اور جب امرتہ اور آر جے اپنی ساری امید کھو بیٹھے تھے اور لازٹ ٹائم آئی وی ایف ٹرائے کرنے لگے تو ان کا لاسٹ اٹیمٹ سکسیسفل رہا اور آج وہ ایک کیوٹ سے بیبی بوئی کے پیرنٹ ہیں نمبر سکس شلپا شیٹی شلپا شیٹی نے راج کندرہ کے ساتھ بہت ینگ ایج میں شادی کی لیکن انہوں نے اپنے کیریئر کو پرائیورٹی دی اور شادی کے کئی سالوں بعد اپنے بیٹے ویان کو جن دیا اور اس سمیں ان کی ایج تھی 37 years اور اس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سے ماں بننا چاہا لیکن انہوں نے کافی کامپلیکیشنز کا سامنا کیا جس کی وجہ سے انہوں نے سیرگیسی کی مدد سے اپنی بیٹی سمیشہ کو اس دنیا میں ویلکم کیا اور اس سمیں ان کی ایج تھی 45 years نمبر سیون کرینا کپور کرینا کپور کا بھی نام اس لس میں جڑ چکا ہے کرینا نے اپنے پہلے بیٹے تیمور کو تو شادی کے ایک سال بعد ہی اس دنیا میں ویلکم کیا لیکن اپنے دوسرے بیٹے جی علی خان کو انہوں نے تب اس دنیا میں ویلکم کیا جب وہ 40 years کی ہو چکی تھی اور انہوں نے بھی جی کو جند دینے کیلئے آئیو گیف کی مدد لی تھی نمبر ایٹ نیہا دھوپیا نیہا دھوپیا نے بھی اپنی ینگ ایج میں اپنے کیریئر پر ہی فوکس کیا اور وہ ہمیشہ سے ہی اپنے کیریئر میں سکسیس فول ہونا چاہتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مدرہوٹ کو کافی لیٹ امبریس کیا وہ جب 37 سال کی تھی تب انہوں نے اپنی بیٹی مہر کو ویلکم کیا اور اس کے بعد 41 years کی عمر میں انہوں نے اپنے گھر میں ایک بیبی بوائی کو ویلکم کیا نمبر نائن فارا خان فارا خان کی ماں بننے کی نیوز نے تو پورا سوشل میڈیا ہی ہلا ڈالا تھا فارا خان نے اپنے ینگ ایج میں اپنے کیریئر پر بہت فوکس کیا اور جب وہ 40s کر چکی تو انہوں نے اپنی فیملی آگے بڑھانے کا پلان کیا اور آئی وی ایف دوارا اپنے گھر میں ایک نہیں بلکہ تین بچوں کو ویلکم کیا اور اس ایج میں تین بچوں کی ماں بننا کسی میریکل سے کم نہیں نمبر 10 اکتہ کپور انت میں بات کرتے ہیں بولی ووڈ کی فیمس پروڈیوسر اکتہ کپور کے بارے میں گیاد بولی ووڈ کے رچس پروڈیوسرز میں سے ایک ہے اکتہ کپور نے شادی تو نہیں کی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے آئی وی ایف دوارا ماں بننے کا پلان کیا اور 42 ایئرز کی عمر میں انہوں نے اپنے بیٹے روی کپور کو جن دیا تو دوستو یہ تھی بولی ووڈ کی وہ ایکٹریسز جو اولڈ ایج میں ماں بنی ان میں سے کونسی ایکٹریس اور ان کا بیبی آپ کا فیورٹ ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگتی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا